اسلام علیکم ویوورز کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلیم یہ سب کرنے کے بعد اب آمنہ کے پیچھے پڑ جائے گا اور اس پر سلیم نے مہربانیاں بینا کسی مقصد کے نہیں کی اور اس کے پیچھے بھی اس کی سازش ہوتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلیم آمنہ کے ساتھ بھی بتتمیزی کرے گا اور اسے چھوڑ دے گا جس کے بعد آمنہ اور اس کی ماں کو احساس ہوگا کہ ان دونوں نے نیلا کے ساتھ بہت برا کیا ہے اس کی زنگی برباد کرتی ہے اسی لئے ان کے ساتھ بچھا نہیں ہوا اور سلیم نے ہمیں بھی دھوکہ دیا ہے ہم تو دولت کے لالجمندے ہو گئے تھے اور آمنہ کی ماں کہتے ہیں کہ تم عیش کی زنگی گزارنے کے لیے اتنی لالچی ہو گئی تھی کہ تمہیں صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں چلا اور اسی جال میں تمہاری باتیں سن کر میں بھی فس گئی اور آج دیکھو ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہو چکا ہے تمہارے بابا اور انیلا ہم دونوں کو کتنا سمجھاتے رہے تھے کہ سلیم اچھا لڑکہ نہیں ہے وہ تمہیں دھوکہ دے گا لیکن دیکھو ہم نے ان دونوں کے ایک بھی نہیں سنی اور اپنی منمانی کرتے رہے جس کا آج تم اور میں سلا بھوکت رہے ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد آمنہ بہت غصہ کرتی اور اپنی غلطی ماننے کی بجائے کہ وہ سچ میں سلیم سے بے وکوف بن چکی ہے اپنی ماں کو باتیں سناتی ہے کہ چلو میں تو بے وکوف تھی لیکن آپ بھی تو مجھے سمجھا سکتی تھی بلکہ آپ نے تو خود اس راستے پر چلنے کے لئے مجھے کبھی روکا ہی نہیں تھا اور آپ بھی میرے ساتھی امیر ہونے کے خواب دیکھ رہی تھی آمنہ کی باتیں سن کر اس کی ماں خود کو کوشتی ہے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے تو اب سدا بھی تو بھوکت چکی ہوں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نیلا اسے معافی مانگنے کے بعد اس اپنے گھر لے جائے گا تو اس کی ماں نیلا کو حمزہ کے ساتھ دے کر بہت غصہ کرتی ہے اور اس سے کہتے کہ تم کیوں اس منوس لڑکی کو واپس گھر لے آئے ہو اس کو نکالو میرے گھر سے تو حمزہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نیلا کو کوئی قصور نہیں ہے مجرم آپ کا بیٹا ہے اور میں اپنی بیوی کو اب کہیں بھی نہیں بھیجوں گا نیلا اب اسی گھر میں رہے گی اور ہمیشہ کے لئے رہے گی تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ کی ماں اس کی بات مان جائے گی اور ان اللہ کو اپنا لے گیا نئی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز باس آنی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ